السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رات کی تنہائی میں جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں ساری دنیا اپنی نین میں مگن ہوتی ہے اس وقت کوئی بندہ اٹھتا ہے اپنی نین کو قربان کرتا ہے سب سے پہلے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد مسلح بچھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور تحجد کی نماز ادا کرتا ہے تو جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا محبوب ہو جاتا ہے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اپنا ولی بنا لیتا ہے جو آدمی تحجد کی پبندی کرتا ہے موز سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خالی ہاتھ نہیں موڑتا اس کے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس بندے کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں نماز تحجد کی کیا فضیلت ہے مسلم کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی ہے یعنی تحجد کی نماز ہے ترمزی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فرمایا کہ تم تحجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ تحجد تم سے پہلے صالحین یعنی نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور فرمایا کہ تحجد اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے اور تحجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز تحجد ہے یقیناً تحجد کی نماز ایسی ہے جس کے اندر بندہ تنہا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیری قربت چاہتا ہوں اے اللہ تم مجھے اپنے قریب کر لے تو ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں ان کو چاہیے کہ تحجد کی پبندی کریں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تحجد کی پبندی کریں تحجد کا وقت کیا ہے جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اس وقت تحجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور فجر کی ازانوں تک تحجد کا وقت رہتا ہے اس وقت کے درمیان کوئی بھی بندہ تحجد کی نماز پڑھ سکتا ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا تحجد کی نماز مجھ سے رہ جائے گی تو ایسے بندے کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھنے سے پہلے پہلے دو یا چار نوافل ادا کر لے انشاءاللہ اس پر بھی تحجد کا سواب مل جائے گا اتنا زیادہ سواب تو نہیں ہوں گا لیکن اللہ تعالیٰ اس نئے کے رادے پر بھی تحجد کا سواب دے دیتا ہے اگر آپ تحجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کم از کم چار رکتیں پڑھیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں بارہ سے اوپر نہیں پڑھنی اور اگر وقت کم ہے یا آپ کسی مجبوری میں ہیں تو پھر آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تحجد کی نماز ادا ہو جائے گی تحجد کی نماز کے بعد ہمیشہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریادے رکھیں اس کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کریں رو رو کر مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہی کچھ آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے وہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو اس کی عطا کا کوئی شمار نہیں ہوتا وہ بے شمار عطا کرتا ہے تو اس لئے تحجد کی پبندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چراغ جنت چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد تمام اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن کو دوبار دیں السلام علیکم